اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توبہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے لکھی جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے حرمت والے وہ چار مہینے کون سے حرمت والے ہیں جن کا ذکر قرآن میں عربعت حرم آیا ہے وہ رجب کا مہینہ ذو القعدہ کا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اسی طرح سورة توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرالے دیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں چنانچہ اللہ نے حرمت بخشی ہے اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کے لیے ان کے برے عمال اچھے بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گرہ کو ہدایت نہیں دیتا حدیث مبارکہ کے زخیرے میں جائنے سے پہلے میں ان آیات میں آپ کو اس بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چار مہینوں کا ذکر کیا اس میں رجب کا ذکر بھی فرمایا آپ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں جس میں پہلی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت ابی بقرہ رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں بخاری شریف میں صحیح البخاری میں حدیث کتاب بد الخلق میں آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے امام بخاری سے کتاب التفسیر میں بھی لاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اور مختلف کتب میں امام بخاری اسے لے کر آتے ہیں اور اس حدیث کے جو متفقن علیہ روایت ہے امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا امام محمد بن حمل نے بھی روایت کیا ہے حدیث کو جس طرح ہے کہ حضرت ابی بقرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیخ فرمائی تھی سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے ذلقادہ، ذلہجہ اور محرم یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلسل ہیں اور چوتھا مہینہ یہ رجب ہے جس کا قبیلہ مدر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں اسی لیے سے قبیلہ مدر کے ساتھ ذکر کیا گیا اور یہ جماد الاخرہ اور شابان کے درمیان ہے یہ متفقن علیہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اس بات کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت ذکر کی کہ ان میں سے چار مہینے اللہ نے ان مہینوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا لیکن چار کا اطلاق کیا ہے اور متفقن علیہ روایت سے اس بات کو ہمارے سامنے یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ چار مہینے کون سے ہیں اسی طرح عثمان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید ابن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ بیان کرتے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑیں گے اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس صحیح میں کتاب السیام میں اور اسی طرح اسے امام احمد ابن حنبل بھی روایت کرتے ہیں اور امام ابو یعلمی اور ابو عوانہ نے بھی اس کو المسند میں روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضار المبارک کے علاوہ کسی مہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شابان اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے حدیث نائن فور ٹوٹ علاوہ عزی حضرت انہ سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر دے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمالے لئے رمضان میں بھی برکت عطا فرما اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات تو قابل احترام ہے جس کو غراء کہا وَيَوْمُهَا اظہرُ اور اس کا دن منور ہوتا ہے اس روایت کو امام احمد ابن حمل نے المسند میں روایت کیا حدیث 2346 امام طبرانی سے المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں اور امام ابو نعیم اسے حلیت الاولیاء میں روایت کرتے ہیں اور ابن عسا کے اسے تاریخ مدینہ دمشق میں اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت آتی اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ یوں دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعمانا وبلغنا رمضان کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما آمین یا رب العالمین اس دعا کو امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور امام بحقی نے شعب الایمان میں اور امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اور امام دیلمی نے مصند الفردوس میں اور امام حیسمی نے مجموع الزبائد میں آئیے کچھ اور دلائل دیکھتے ہیں جس میں آئمہ صلف الصالحین کے ارشادات اور معاملات کے زخیرے موجود ہیں حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے اسی ماہ میں اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا پھر حضرت نو علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت توفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر حضرت ابراہیم النخعی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے الغنیہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 320 پر نقل کیا ہے اور اسی طرح حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے شابان عبادات کے استعمال کا مہینہ ہے اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے جس نے آفات کو ترک نہ کیا عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا وہ اہل باطل ہے اسے بھی حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر نے الغنیہ میں جلد نمبر ایک صفحہ 326 پر نقل کیا ہے اسی طرح حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے شابان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے جب فصل بوئی نہیں جب بونی تھی تو کیا کاٹو گے کچھ بوگے تو کاٹو گے نا تم نے تو بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا یعنی رجب سے محنت شروع کرو تو اس کا پھل رمضان میں دیکھو گے رمضان میں آنکھیں کھولو گے تو پھر ہاتھ کچھ نہ آئے گا اس لیے اس کی تیاری کرو اس کی تیاری کرو رجب سے ہی شروع کرو اور اس قول کو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے الغنیہ کی جلد ایک صفحہ تین سو چھبیس پر روایت کیا ہے اسی طرح انہوں نے ایک اور قول بھی جو اس زمن میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ماہ رجب ہوا کی مانند ہے شعبان بادل کی مانند ہے اور رمضان بار کی مانند ہے اور اس قول کو ابن رجب الحنبلی نے لطائف المعارف میں روایت کیا ہے پیچ نمبر 234 اسی طرح امام قیز بن عباد نے رجب کی دسویں دن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کچھ چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سبد فرما دیتا ہے اور اسے پھر علامہ ابن جوزی نے بیان کیا التفسرہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 21 پر اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سال درخ کی مثل ہے ماہ رجب اس درخ کی ہریالی کے دن ہیں شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہیں اور رمضان اس کے کاٹنے کے دن ہیں اس کو کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں جس چخص نے اپنے نامہ عمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیا اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے اور جس نے سرکشی میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو وہ اس ماہ کو اپنی بقیہ عمر کے لیے غریمت سمجھ اسے ابن رجب الحمبلی نے لطائف المعارف کے پیج 234 پر نقل کیا ہے تو بہرحال جہاں رجب کے مہینے کی فضائل و برکات کا تعلق تو جہاں رجب کے مہینے کے فضائل و برکات کا تعلق ہے تو آپ نے یہاں پر قرآن کریم سے بھی سیکھا اور احدیث مبارکہ سے بھی دیکھا اور صلف السالحین کی رائے بھی دیکھی کہ رجب کا مہینہ مہنت کا مہینہ مہنت سٹارٹ کریں اور اس کا پھل پھر رمضان میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم صحیح معنوں میں دین پر قائم رہیں دین پر عمل کریں دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور خرافات سے بدعات سے غلط راستوں سے غلط رسم و روایت سے بچیں اور اللہ اور اس کے حبیب کا جو دین ہم تک پہنچا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور ہمارے ایمان میں زیادتی ہو اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم عمل کریں اخلاص کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ وہاں ہم نے اپنی چیزوں کو اپنے مہنتوں کو مرکوز رکھنا ہے اگین آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یوٹیوب کا جو الگریتم ہے وہ اس چیز کو اسی صورت میں اوپر لے کر آتا ہے اور یہ اوپر لانے کا مقصد کیا ہے کہ اچھی بات ہے دین کی بات ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور آپ کا اس کار خیر میں حصہ ڈالنا آپ کے لیے ثواب کا موجب ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تسین سات قدری